ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوتا رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبيین ابل قاسم وعلى اهل بيته الطيبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلاة والسلام اللہ حظ صلاة والسلام محمد وعلم محمد 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 حقائقِ قرآنیہ کی جستجو کا سفر جاری ہے اس مکتب کی یہ خصوصیت تو بہت نمائیہ ہے کہ اس میں ایک ہی فرش پر وقت کے بزرگترین علماء اور دانشور بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اور معمولی سے معمولی طالب علم بھی اس فرش پر جگہ پاتے ہیں اور کسی کو یہاں معمولی نہیں سمجھا جب تک کوئی اس فرش تک نہ پہنچے کتنا ہی معمولی ہو اس فرش پر آنے کے بعد وہ غیر معمولی ہو جاتا آخر یہ فرش ہے مجلس حسین یہ فقریں میں اس لئے عرض کرتا ہوں تاکہ فقافت انسانیہ تہذیب انسانی تہذیب بشری پر فلسفیانہ نقطہ نظر سے غور کرنے والے اور علمی اور تعلیمی نقطہ نظر سے غور کرنے والے ان نقطوں تک پہنچیں اور دیکھیں کہ خلاصے تہذیب انسانی کیا ہے ماشاءاللہ 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 ان مجلسوں کو معمولی نہ سمجھیں ان مجلسوں سے دشمنی نہ کریں یہ مجالس آمروے بشریت ہیں یہ جلسے یہ مجلسیں شرافت انسانی کا حوالہ ہیں یہ کائنات مردہ ہے مردار ہے بشر یہ کائنات مردہ ہے مردار ہے بشر دیتی ہے زندگی کی رمق مجلس حسین مجلس حسین علیہ السلام علماء بھی تشریف فرمائیں اور وہ بھی میرے لئے سبب افتخار ہے کہ اس وقت روح زمین پر معصومین کے علاوہ معصومین کے حضرت حجت علیہ السلام کا مردار ہے معصوم ہیں وہ باسطہ فیض الہی ہیں علماء بھی تشریف فرمائیں حیدری عام انسانوں کے درمیان عام اہل اسلام کے درمیان مؤمنین کے درمیان جو ایک بہت بڑی نشانی حق ہے حضرت آیت اللہ العظمہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علیہ حسینی خامن پروردگار ان کا سایہ تمام مسلمانوں کے سلام اور ان کے روحانی فیوز سے تمام عالم بشریت کو قیز پہنچیں آپ کے ملک میں ان کے نمائندے حضرت آیت اللہ عظام سید بہاود دینی صاحب اس مجلس میں تشریف فرمائیں ان کے ہمراہ نظام ولایت کے اور ذمہ دار نمائندگان تشریف فرمائیں خدا آپ کے ملک کے عزیز القدر اور عظیم القدر دانشوران تشریف فرمائیں ماشا چیف جسٹس صاحبان تشریف فرمائیں ججس تشریف فرمائیں اور میرے بہت عزیز مجھے حق ہے یہ کہنے کا حالانکہ میں نے ان کے گھر پہ ابھی تک کوئی دعوت نہیں کھائی ہے لیکن میرے دل میں ان کی بڑی انجائش ہے ماشا اللہ ایک درویش صفت سیاست دا جناب بیجرانی صاحب تشریف فرمائیں اور بہت سے حضرات تشریف فرمائیں اہل علم اہل فضل اہل دانش اصحاب قول قلم اہل سخن یہ ست تشریف فرمائیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مجلس عزا میں اور کلن عزاداری کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے اور جسے بڑے دلاویز طریقے سے لکھنو کے شاید جناب مہدی نظمی مرہوم انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لئے درِ حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لئے درِ حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لئے یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لئے خدا کی قسم اگر انسان کسی ایک نام پر جمع ہو سکتے ہیں تو وہ صرف نام حسین ہے مگر ہاں انسان جمع ہو سکتے ہیں درِندے نہیں ملتے ہیں ملتے ہیں سلام ملتے ہیں محمد 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 حسین علیہ السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین علیہ السلام جناب سرکار سیدر شہدہ کا ایک تعرف زبان ختمی مرتبت سے میں نے پہلی مجلس میں گزارش کیا تھا کہ وہ سیدے اہل جنت ہیں اور دوسری تعبیر جو حضرت کی زبان سے آئی ہے وہ کیا ہے کہ یہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین اور سرکار سیدر شہدہ کے لئے کیا کہا گیا ہے کہ حسین کیا ہے سفینت النجات اور کیا ہے مصباح الحدہ سفینت النجات یعنی نجات کی کشتی مصباح الحدہ ہدایت کا شراب یہ دو فقریں ایک ہی حدیث کے مطن میں آئے ہیں یہ اس لئے آئے ہیں کہ حسین کشتی نجات ملت اسلامیہ کے لئے اور چراغ ہدایت ہیں تمام بشریت چراغ ہدایت ہیں تمام بشریت یہ حسین کہ جن کے مکتب میں ہم اور آپ بیٹھیں کتنا بڑا شرف ہے ہمارا جتنا ناز کریں کم ہے جتنا فخر کریں کم ہے کہ ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہے مکتب حسین علیہ السلام اور پھر اس مکتب میں ہم حضرت کی سیرت و حضرت کے کردار و حضرت کے اقوال کی روشنی میں قرآن سمجھ کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن کی روشنی میں حضرت کا کردار سمجھ نے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ایک دوسرے کے لئے معرف کی حیثیت رکھتے ہیں کوئی تیسرا معرف نہیں بن سکتا قرآن تعارف کراتا ہے اہل بیت کا اہل بیت تعارف کراتے ہیں قرآن کا یہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے جدہ نہیں ہو سکتے اس لیے جدہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں دوئی پائی جائے وہ وحدت ہے یہاں کامل وحدت ہے دوئی کا شائعبہ بھی نہیں ہے اگر دوئی ہے تو اعتباری دوئی ہے تو بس اسم اور مسمع کی دوئی ہے قرآن اسم ہے یہ مسمع ہے قرآن نام ہے یہ صاحب نام ہے یہ سب باتیں ادارش کرتا رہا ایک صلوات پر اللہ سب اللہ سب اللہ محمد محمد ایک اور صلاة اللہ اللہ سب محمد 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 حیدری سب 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 پڑھ نام بڑھ نام علم کے سب پڑھ نام علم کے سب پڑھ نام یہ معرفت کے لیے جشم کشاہ ہے چشم معرفت کھلتی ہے معرفت پیدا ہوتی ہے یہ مولد معرفت اس کے بعد کیا فرمایا وَقُولُ التجارب زیادت فی العقل اور تجربے کی زیادتی عقل میں زیادتی کا سبب بنتی ہے اور کیا فرمایا وَالشَّرَفُ التَّقْوَا شرف تو بس تقوی ہے تقوی ہی شرف ہے یہ دو الفاظ ہیں صرف الشرف التقوی الشرف التقوی یہ دو الفاظ وَمُشْتَمِل ایک فقرہ نہیں ہے ایک جملہ نہیں ہے ایک کلام نہیں ہے یہ قرآن کا خلاصہ ہے یہ بائے بسم اللہ سے لے کر سینے وَنَّاس تک پورے قرآن کا خلاصہ ہے جو امام نے دو لفظوں میں ارشاد فرمایا الشرف و التقوی شرف بس تقوی اس کو سمجھنے کے لئے ظاہر ہے آپ نظریاتی طور پر بحث کریں گے معنی شرف کو سمجھیں گے معیار شرف کو سمجھیں گے حقیقت تقوی کو سمجھیں گے تقوی لوگوں کو یاد رہتا ہے ان اکرم کم عند اللہ اتقا کم تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے سنتے رہتے سنتے رہتے مسلسل سنتے رہتے دہراتے بھی رہتے سنتے بھی رہتے مگر سنتے رہنے اور دہراتے رہنے کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے سنتے رہنے اور دہراتے رہنے کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے قرآن کہتا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اور حضرت کیا فرماتے ہیں قرآن ناطق کی صدا کیا ہے الشرف التقوی شرف تقوی ایک دکتے کی طرف توجہ فرمائیے اکثر تذکرہ نگاروں نے اکثر مترجمین اور محققین حالات حضرت سید الشہداء علیہ السلام ان فقروں کو ایک ہی خطبے کا حصہ قرآن دیا ہے اس طرح نقل کیا ہے جیسے ایک خطبے میں آپ نے یہ جملے کہے اچھا خدا کی قسم یہ موقع وہ تو نہیں ہے کہ خالص عدبی انداز میں صرف عدبی بحثیں کی جائیں مگر آپ اندازہ کیجئے ان میں سے ہر فقرہ الگ الگ ایک گوہر شاہبار ہے ہر جملہ تنہا لکھا جائے تو ایک کتاب ہے اور مسلسل پڑھا جائے تو ایک خطبہ ہے ایک خطاب ہے اور کہیں تکلف اور تصنع کا شائعبہ بھی نہیں پائدہ ہوتا ایسا لگتا ہے کہ خطیب نے مسلسل چند جملے کہے ہیں اور اگر توجہ رکھیں تو پھر ان جملوں میں ترقیب کے ساتھ مضمون کا ارتقاء ہے مثلاً اتنے ایسی فقرے پر رکھ جائیں بھئی حضرت نے حمد الہی اور ثنائے پروردگار کے بعد نعت پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خطبے کو آگے بڑھایا اور یہ جملے فرمائے انسانوں کی ہدایت کے لئے انسانوں کی تعلیم کے لئے انسانوں کی تہذیب کے لئے تہذیب فکری تہذیب اخلاقی تہذیب ذات تہذیب عمال معاشرے کی تہذیب اس تہذیب و تثقیف کے لئے فقافت سکھانے کے لئے تربیت کے لئے آپ نے یہ جملے فرمائے جس میں تعلیمی اور علمی مسائل اور حقائق سموئے ہوئے ہیں فرمایا کہ دراست العلم لقاح المعرفہ اس کے بعد دوسرا فقرہ اس مضمون کو آگے بڑھاتا ہے تیسرا مضمون تیسرا فقرہ مضمون کو اور آگے بڑھاتا ہے آپ ان تینوں فقروں پر غور فرمائیں یہی تین فقرے درمیان میں سے خطبے میں سے یہ تین فقرے لے لئے دراست العلم دراست العلم لقاح المعرفہ وطول التجارب زیادت فی العقل والشرف التقوی جو بے عمل بے کردار لوگ ہیں ان کے لئے یہ ترتیب شاید قابل فہم نہ ہو جن کا صرف مادی رجحان ہے ان کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں مضمون کا ارتقاء کیا ہے اور اس میں صدر کلام اور زیل کلام یعنی ابتدائے کلام اور انتہائے کلام میں ربط کیا ہے ربط کیا ہے تسلسل کیا ہے تعلق کیا ہے ارتقاء کیا ہے کون سا نکتہ کس نکتے سے مربوط ہے سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کیونکہ آج دنیا میں تعلیم حاصل کی جاتی یہ کس لئے پیسہ کمانے کے لئے انسانیت کا سر بلند کرنے کے لئے نہیں یہ کسی کو تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے تاکہ ہمارا مرتبہ انسانی بلند ہو بحیثیت انسان ہمارا قد بلند ہو بحیثیت انسان ہمارا سر بلند ہو بحیثیت انسان ہمیں عزت عبر نصیب ہو نہیں ہمیں بحیثیت انسان عزت عبر نصیب ہو یا نصیب نہ ہو یہ تو موضوع ہے ہی نہیں دور دور تک کہیں حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئے تمام کوششیں اس لئے ہیں سائنس ٹکنالوجی ایڈوکیشن سب صرف اس لئے ہے کہ ہم کس طریقے سے مال جمع کریں کس طریقے سے دنیا کو اپنے زیر اقتدار لے آئیں چاہے ظلم کرنا پڑے ستم کرنا پڑے غصب کرنا پڑے ظلم کو اپنی بلندی کا وسیلہ سمجھنے والے تقویٰ کو شرف کیسے سمجھیں گے مسئلہ یہ عنوان یہ مسائل فرد فرد سے جڑے ہوئے ہیں اور معاشرے معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں ملک ملک سے جڑے ہوئے ہیں گھر گھر سے جڑے اگر پوری دنیا میں نظام تعلیم اور تعلیمی کلچر یہ ہو گیا ہے کہ تعلیم جو ہے جوب اورینٹڈ ہے تعلیم جو ہے وہ صرف سے پہلے جب آپ بچے کو کینڈر گارٹن اور کیجی اور نرسری یا کلاس ون میں ایڈمیٹ کرتے ہیں نا ایڈمیشن دیتے ہیں تو اس وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر کس کمپنی میں کیا بنے گا کتنا کمائے گا ہم ہم و غم یہ ہے ہے نا اور اس میں ایک عجب کش مکش ہے جو پہلے سے ماشاءاللہ اللہ نے سر فراز کیا ہے صاحب دولت لوگ ہیں ان کے بچے ایک اسکول میں جا رہے ہیں اسی خاندان کے کچھ اور لوگ ہیں فرض کیجئے لیکن وہ دولت میں ان کے برابر نہیں ہیں اب انہیں یہ ایک حسد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ان کے بچے اس اسکول میں جا رہے ہیں میرے بچے تو اس 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 مسئلہ تھا بچے کی تعلیم کا جس نے حسد کے تنور روشن کر دی گھر گھر بھائی بھائی کے درمیان بھائی بہن کے درمیان خاندان کے افراد کے درمیان حسد کے سینے نہیں حسد کے تنور ہیں حسد کی بھٹیاں جل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ سب کس لیے اس لیے کہ ایجوکیشن وسیلہ ہے صرف پیسے کمانے کا اور جب پوری دنیا کا یہ ایجوکیشن کلچر ہو جائے تو پھر یہ بات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ قرآن مجید نے بھی کہا اللہ سبحان وہ علم اور کردار کا رشتہ کیسے کنصیف کر سکتے ہیں اور جب یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ شخصیت کہاں سمجھ میں آئے گی جو جملہ کہ سنو کہ حسین جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے کیوں سمجھ میں نہیں آئے امام حسین اگر آج بھی سمجھ میں نہیں آتے اکیسویں صدی میں علم کی صدی کہلاتی ہے سائنس کی صدی کہلاتی ہے ارتقاء کی صدی کہلاتی ہے اس صدی میں مسلمان کو حسین سمجھ میں نہیں آتے کیوں سمجھ میں نہیں آتے سرکار سید شہدہ کی معرفت کیوں پیدا نہیں اس لئے سمجھ میں نہیں آتی کہ منطقیں دو ہیں الگ الگ ایک دنیاوی منطق ہے ایک قرآنی منطق ہے منطق وحی ہے منطق الہی ہے منطق معصوم ہے ایک منطق خطاکار ہے ایک منطق معصوم دیکھئے لیسے جمعہ کہ دوں اصل منطق خطاکار نہیں ہے منطق تو خطا سے بچاتی ہے علم منطق کی تعریف میں یہ فقرہ آتا ہے کہ منطق وہ علم ہے جس کے اصول اور قوایت کی رعایت فکر انسانی کو غلطی سے بچاتی ہے کی کہنا منطق غلطی سے بچاتی ہے یعنی جو شئے جو چیز کسی کو خطا سے بچائے وہ خود خطاکار نہیں ہو سکتی خطاکار کسی اور خطاکار کو خطا سے کیا روکے گا جو خود خطاکار ہو وہ کسی خطاکار کو خطا سے روکے گا بھی تو کس موہ سے روکے گا اسی لئے ہم کبھی خطا کار کو امام نہیں مانتے ہیں موہ 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 روکے موہ 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 دیکھیں یہ عملی باتیں ہیں کل تک آپ کہہ رہے تھے نا کہ بہت ہی سخت قسم کا فلسفہ ہو گیا عقل کی تقسیم عقل کی قسمیں عقل کے مراتب عقل فعال کیا ہے عقل حیولانی کیا ہے عقل انسانی کیا ہے عقل بالقوہ کیا ہے عقل بالفعل کیا ہے عقل مصطفیت کیا ہے یہ عقل کے مراتب کیا ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے آج کی بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آج سب باتیں سمجھ میں آرہی ہیں آپ کی آرہی ہوں گی بہتوں کی اب بھی نہیں سمجھ میں آرہی ہے آپ کی پاکیزگی ہے نفس یہ آپ کا شرف کہ آپ ذکر حسین سن رہے ہیں اور مکتب حسین میں درس اخلاق اور درس قرآن حاصل کر رہے ہیں آپ کا شرف ہے ان جملوں میں تھے ایک تسلسل ہے ایک ارتقاء ہے مضامین کا پہلے سبق پڑھنے پڑھانے کی بات ہوئی اس کے بعد عقل میں زیادتی کی بات ہوئی وہ بھی تجربوں کی زیادتی کے ساتھ یہ ابھی معصوم کی بات نہیں ہے یہ عام انسانوں کے لئے درس ہے یہ عام انسانوں کے لئے فرما رہے ہیں حضرت کہ دیکھو تم جتنا علم حاصل کروگے محنت سے گھوٹ کے جتنا علم کا شربت نوشے جان کروگے اتنی ہی تمہاری چشم معرفت کھلے گی اور جتنا تم تجربہ کروگے اتنی تمہاری عقل پروان چڑھے گی اور علم حاصل کرنے اور چشم معرفت کے کھلنے اور عقل کے پروان چڑھنے سب کا سمرہ کیا ہے کہ دیکھو تم خطرات سے بچ جاؤ خطرات سے بچنے کا نام ہے تقوی تقوی کس چیز کا نام ہے تقوی کس چیز کا نام پڑھتے کس لئے ہیں آپ تاکہ خطرے سے بچیں تجربہ کرتے کس لئے ہیں آپ تاکہ آئندہ غلطی میں مبتلا نہ ہو ایک مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ مومن نادان نہیں ہوتا مومن احمق نہیں ہوتا مومن غیر عاقل نہیں ہوتا دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایمان اور جہل جمع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں ایمان اور جہل ایمان اور حماقت ایمان اور صفاحت ایمان اور بعقلی جمع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں یہ مدازات چیزیں ہیں جہاں ایمان ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی جہاں ایمان ہوگا وہاں فراست ہوگی عقل ہوگی علم ہوگا نور ہوگا تاریکی نہیں ہوگی توجہ ہے یہ سب معیار یہ سب اس لئے نہیں ارز کر رہا ہوں کہ آپ بس واہ واہ کرتے رہے ہیں سوچتے رہے ہیں ہم سب اپنے گریبان میں جھاپ کے دیکھیں کہیں کوئی جہالت کی تاریکی تو نہیں ہے ہے تو جتنی جہالت کی تاریکی ہے اس کا مطلب اتنے ہی ہم ایمان سے دور ہیں سادہ سی بات ہے اور جتنی روشنی ہے اتنے ہی ہم ایمان سے قریب ہیں ہے نا تو ایمان سے اور قریب تر ہونے کی کوشش کریں ایمان کے مراتب میں کمال کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کریں میرے یہ جملے سن کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ مولانا واز اچھا کرتے ہیں مجلس نہیں پڑھتے کیا آپ کا تصور مجلس یہی ہے جب آپ صاحبِ تقویٰ نہیں ہوں گے تو صاحبِ عصمت کی محبت آپ کے دل میں آئے گی کیسے عبرت پکڑیں دیکھیں دنیا میں جو لوگ معصومین کی محبت نہیں کر پاتے اس کی وجہ کیا ہے سب کچھ پڑھتے ہیں صحیح صحیح کتابوں میں صحیح صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں سب کچھ پڑھتے ہیں پیغمبر کے مراتب اہلِ بیتِ پیغمبر کے مراتب اہلِ بیتِ پیغمبر کے فضائل سرکارِ سید الشہدہ کی حیثیت سب لکھی ہوئی ہے صحیح ترین کتابوں میں لکھی ہوئی ہے پڑھتے ہیں دہراتے ہیں سناتے ہیں مگر حسین سے محبت کر نہیں پاتے حسین سے محبت کر نہیں پاتے جھکاؤ یزید کی طرف نظر آتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تقوی نہیں ہے حسین کی محبت کسی بھی معصوم کی محبت کسی گناہگار دل میں خطاکار دل میں ٹھار نہیں سکتے ہیں آپ علم حاصل کرتے ہیں اس لیے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ خطاؤں میں مقتلہ نہ ہو میں جو عرض کا رازہ تجربے کرتے ہیں تاکہ آئندہ وہ تجربے میں غلطی نہ ہو معصوم کی زبان پر ایک مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ المومن لا يلدق من جحر مرتین ایک سراغ سے مومن دو بار نہیں دسا جا سکتا ایک سراغ سے دو بار نہیں دسا جا سکتا المومن و قییس مومن ہشیار ہوتا ہے مومن عقل مند ہوتا ہے مومن ہشیار ہوتا ہے اتقو فراست المومن مومن کی فراست سے بچو مومن کی فراست سے بچو مومن کی یہ شان ہوتی ہے مومن کی یہ شان ہوتی ہے کیوں کیسے کون مومن ہوتا ہے وہ جو علم کو جزو جان بنائے جو علم کی روشنی میں راہ تے کرے جو تجربے سے عقل میں اضافہ کرے تو تجربے سے عقل میں اضافہ اور علم سے نور جان میں اضافہ ہوگا تو پھر حاصل کیا ہوگا دنیا اور آخرت دونوں جہان کے خطرات سے انسان اپنے کو بچا لے گا اسی بچا لینے کا نام ہے تقویہ جو بچا لے گا وہی کامیاب ہوگا اسی کامیابی کا نام ہے شرف حسین کیا کہہ رہے ہیں شرف ہی تقویہ صلوات پردے محمد یہ جملہ یاد رہے گا دو لغز یاد رہیں گے نہیں یاد رہے کس کا جملہ ہے مولا سیدو شہدہ کا جملہ ہے آج کی مجلس کا تبرک دیکھئے وہ کھانے پینے والا جو تبرک ہوتا ہے نا اس پر ٹوٹ کے مت گلا کیجئے چاہے وہ روزِ آشورہ ہو چاہے جلوسِ عزا ہو چاہے سڑک پہ تبرک بٹ رہا ہو چاہے کسی امام بارگاہ میں تبرک بٹ رہا ہو حسین کے چاہنے والے تو بھوک اور پیاس پہ ناز کرتے ہیں یہ تبرک مجبوری میں نوشے جان کرتے ہیں تاکہ پانی پیئیں تو آنکھوں سے آسو بہیں دو لکمہ کھا لیں تو مجلس میں بیٹھنے اور ماتم کرنے کی طاقت رہے بس اس سے زیادہ نہیں دنیا کے تبرک ٹوٹ کے لینے والے اور ہیں وہ شان دوسروں کی ہے وہ عادت دوسروں کی ہے آپ کی شان یہ ہے کہ مولا کے جملوں پر ٹوٹ پڑے مولا کے فقرے مولا کے جملے مولا کی باتیں کیا کہا مولا نے ایک ایک جملہ سن لیا اور بس وہ آویزہ گوشت جہاں بن جائے یاد رہ جائے دل پہ نقش ہو جائے اور آئندہ جب آپ اپنے ہم مجلسیں کریں تو پھر اس کا سووینئر بنوا کے لوہیں بنوا کے لوگوں کو حدیعہ میں دیں تاکہ وہ اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں یا اپنی دیواروں پہ آبیزہ کر دیں اور جب بھی جائے اس میں لکھا ہو یہ فلان جگہ فلان صاحب کی مجلس کا تبرک تھا آقا حسین نے یہ فرمایا علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا امام حسن نے یہ فرمایا جناب زہرہ نے یہ فرمایا حضرت صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ایک مجلس کا تبرک کب تک تر و تازہ رہے گا کتنوں کو تر و تازہ رکھے گا دل و دماغ میں کیسی روشنی بھرتا رہے گا توجہ ہے اب گفتگو آگے بڑھتی ہے دیکھئے امام نے جو کچھ فرمایا علم آقل اور شرف اور تقوی کی بات یہ تمام باتیں دراصل اس میں نظریاتی اور عملی سب پہلو سمٹے ہمیں یہ سب نظام حق کو اختیار کرنے کی باتیں ہیں نظام حق نظام حق نظام حق کا مضمون بہت تہدار بہت طویل الزید بہت عظیم مضمون ہے یہ آٹھ نو تقریروں میں سمٹنے والا نہیں ہے ہم تو صرف ہر سال ہی تقریباً یہ ہوتا ہے کہ فہرس گناہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں سال بھر اس پر ہوم ور کرتے رہیے گا نظام حق قیومیت حق سبحانہ وتعالی اسأل حی القیوم نے جو یہ کائنات بنائی ہے اللہ اس کائنات کا نظام کیسا ہے اس کائنات کا نظام تکوینی کیسا ہے اس کائنات کا نظام تشریعی کیسا ہے نظام تکوینی اور نظام تشریعی میں کیسا تطابق ہے مطابقت کیسی ہے موافقت کیسی ہے وحدت کیسی ہے اور اگر کہیں اعتباری فرق ہے تو وہ کتنا فرق ہے بہت دقیق مضمون ہے بہت دقیق اور ان مقامات پر جتنا ڈوبتے چلے جائیں گے اتنی وحدت حق سبحانہ وتعالی منکشف ہوتی چلی جائے گا وحدت حق اللہ ایک ہے واحد ہے احد ہے فرد ہے سمد ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے بالفعل اس کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت ہو ہی نہیں سکتا اور اس ایک مستحق عبادت کا ثانی کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں کہ ثانی بالفعل کوئی نہیں ہے نہیں ثانی ہو ہی نہیں سکتا کیوں اس لیے کہ وہی الحی القیم ان دونوں مطالب کی دلیل اس میں ہے کیا دو مطلب ایکی کہ وہ ایک ہے اور وہی ہے دوسرا کوئی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا یہ ایک مطلب دوسرا مطلب اس کا ثانی کوئی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے نہیں ہو سکتا یہ دو مطالب ہیں دو بحثیں واضح ہے یعنی وہ شبہ ابن کمونہ کی کہیں گنجائش نہیں ہے نہیں ہے کوئی ثانی اور نہیں ہو سکتا وہی ایک ہے اور کوئی اور ہو نہیں سکتا یہ دو بحثیں ہیں وحدت اور شرک شرک ممکن نہیں ہے وحدت برحق ان دونوں بحثوں کی دلیلیں ان دونوں بحثوں کی دلیلیں الحی القیوم میں کتنی طویل بحثیں الحی القیوم میں پھر اس الحی القیوم میں جتنی دقیق جتنی رقیق جتنی نفیس جتنی باریک عقلی علمی عرفانی فلسفیانہ حکیمانہ اور جتنی شفاف عملی بحثیں ہیں وہ سب قرآن مجید نے کس انداز سے کھولی ہیں آگے ایک ایک پرت کھولتا چلا گیا ہے کیا وہ یہ ہے کہ فرماتا ہے الحی القیوم کو سمجھنا ہو تو یہ سمجھو لا تأخذہو سنتم ولا نام اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگتا ہے کیوں نیند نہیں آتی کیوں نہیں اونگتا اس لیے کہ وہ قیوم ہے وہ قیوم کیوں ہے اس لیے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے لفظ لفظ سے جو ہے اکمل انتر صلوات پر اللہ صلی اللہ محمد 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 اللہ قیوم یعنی میں نے کہا تھا نا کہ بعض مترجمین نے اردو میں کہا ہے قیوم یعنی سمالنے والا آجا وہ روایت میں بھی آئی ہے یہ تمثیل اور وہ ایسے بھی وہی ایک ہے سمالنے والا پوری کائنات کو سمالنے والا بہی ہے تو دن اور رات آپ کے لیے ہے اس کے لیے تھوڑی ہے دن اور رات آپ کے لیے اس کے لیے نہیں ہے سونا جاگنا آپ کے لیے اس کے لیے نہیں ہے وہ ایک تمثیل روایت میں بھی آئی ہے ویسے عرض کر دوں اگر کسی کے ہاتھوں میں دو شیشے کے برتن دے دیے جائیں اور کاجہ اسے لیے رات بھر بیٹھے رہی اور سمال کے رکھیے گا اور اگر اونگ جائے اور یہ دونوں برتن ٹکرا جائیں تو پھر وہ سملیں گے ٹوٹ جائیں گے پاش پاش ہو جائیں گے وجود ہی ختم ہو جائے گا جب آپ دو شیشے کے زرف نہیں سمال سکتے آپ دو شیشے کے زرف نہیں سمال سکتے اگر ذرا اونگ جائیں ایک ذرا پلک جھپک جائے ایک ذرا اونگ جائیں تو دو شیشے کے زرف آپ نہیں سمال سکتے اگر وہ اونگ جائے تو یہ کائنات سملے گی نہیں سمال سکتی نا تو وہی قیوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے گویا یہ اس دعوے کی دلیل یعنی دعویٰ اور دلیل دعویٰ اور دلیل دعویٰ اور دلیل ایک کے بعد ایک کیا تسلسل ہے کلام حق میں لا تأخذہو سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسوانوں اور زمینوں میں ہے اسی کے لیے ہے اسی کا ہے یہ لہو اس میں ملک بھی ہے ملک بھی ہے اسی کا ہے اور اسی کے لیے ہے یہ تیسری دلیل ہے قیومیت کی قیوم کون ہوگا سمالے گا کون جو مالک ہوگا جو مالک نہیں ہوگا وہ کچھ نہیں سمالتا آپ کا گھر کبھی نوکروں کے سہارے چلتا ہے اور جو نوکروں کے سہارے گھر چلانا چاہتے ہیں ان کا گھر اجڑ جاتا ہے کی کہ نا گھر سمالتا ہے یا مالک یا وہ جسے مالک نے مالک بنا دیا ہو خدا کی قسمی سے کہتے ہیں زہانت بھئی گھر نہ نوکر سے سمالتا ہے نہ چاکر سے سمالتا ہے نہ غاسب سے سمجھتا ہے سمالتا ہے غاسب کبھی گھر سمال کے نہیں رکھ پاتا غاسب کبھی گھر سمال کے نہیں رکھ پاتا وہ غصب کرتا ہے لذت اٹھاتا ہے برباد کر دیتا ہے دنیز غاسب غاسب غشب کرتا ہے لذتیں اٹھاتی ہے لذتیں اٹھاتا ہے برباد کرتا ہے کر دیتا ہے حفاظت نہیں کرتا حفاظت وہ کرتا ہے جو مالک ہو یا جسے مالک نے مالک بنایا ہو اب تم ڈھونڈو کوئی ہے جسے مالک نے مالک بنایا ہو ڈھونڈو ڈھونڈنا واجب ہے ڈھونڈو نہ ملے تو ہم سے پوچھ لینا اور جب مالک مالک بناتا ہے تو وحدت باقی رہتی ہے شرک نہیں ہوتا رہا ہے جسے مالک رہا ہے جسے مالک رہا ہے جسے مالک رہا ہےی جسے مالک رہا ہے رہا ہے جب مالک خود کسی کو مالک بنائے تو شرک نہیں آئے جو مالک نہیں ہے وہ مالک کو چھوڑ کے کسی کو مالک سمجھے یہ شرک ہے وہ مالک نہیں آئے وہ مالک کو نہ پہچانے اور کسی اور کو مالک جانے یہی کفر ہے یہی شرک ہے جب مالک خود کسی کو مالک بنائے تو شرک نہیں آئے توحید محفوظ رہتی ہے اور جو مالک نہیں ہے وہ اسی کو مالک سمجھے جسے مالک نے مالک بنایا ہے تو یہ شرک نہیں آئے اب کسی نے مالک نے مالک بنایا یا نہیں ہم سے نہ پوچھو قرآن سے پوچھو بس تمہارا ولی اللہ ہے یہ کہہ کے خاموش نہیں ہوا وہ ولی ہے اور کوئی ولی ہے کہ نہیں فل سٹاپ ہے نہیں انما حاصر ہے بس تمہارا ولی اللہ ہے بہت پہلے اس آیت پر تفصیل سے گفتو کر چکا ہوں اس ممبر سے بھی کر چکا ہوں لیکن یاد دہانی ضروری ہوتی ہے کسی موقع پر یہ بات سمجھیں جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کا ہے سب اس کے لیے ہے وہی مالک ہے وہی ولی ہے ملک اسی کے لیے ثابت ملک اسی کے لیے ثابت ملک اور ملک کا فرق معلوم ہے نا ملک یہ ملکیت ہوتی ہے چیزیں ملک ملکیت پر اختیار ہوتا ہے لمبے چوڑے زمین کے رقبے کو ملک نہیں کہتے ہیں اس پر اختیار کو ملک کہتے ہیں آپ کے ہاں ملک ہی ملک ہے ملک شاید نہیں آئے ملک آپ کی ملک کسی کا جب بے چارگی ہے اہلِ توحید عجیب طرح کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں اہلِ توحید عجیب طرح کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں توجہ ہے ملک جس کی ہو اسی کا ملک ہو یہ پوری کائنات ملک اللہ کی پوری کائنات ملک اللہ کا لہو ما فی السماوات چونکہ وہی مالک ہے وہی مختار وہی قیوم ہے اب اس کی قیومیت کا تقاضہ یہ ہوا کہ اس نے ولایت جو اس کی ذات میں منحصر تھی ہر طرح کی ولایت ہر طرح کا اختیار ہر طرح کا اختیار اسی کی ذات پاک میں منحصر تھا اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ علامتی انداز سمجھئے گا کہ ان نمہ میں گویا پانچ حرف آئیں نون نون میم نون دو بار ہیں اس پر تشدید ہے ان نمہ کا ترجمہ کیجئے بس اور بس اور بس اور بس اور بس یہ نیا نکتہ نہیں ہے پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں اس لئے دات زیادہ نہ دیجئے یہ پہلے کہہ چکا ہوں دیکھیں حساب کتاب صاف رکھی ہے یہ حسار پانچ حسار کس لئے ہیں یہ کلمہ حسر کس لئے ہیں یہ اس لئے ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ ہر قسم کا اختیار منحصر ہے ذات حق صبحانہ وتعالی بس وہی ولی ہے لیکن خود اس نے جب ولایت آگے بڑھا دی واہ وہا اس نے فرمایا انما ولیکم اللہ بس اب وہ پھر آپ دھورا لیجئے گا پانچ مرتبہ بس بس ولی تمہارا اللہ ہے تو آگے اس نے فلسطاف یہاں پہ نہیں لگایا کہ وَرْرَسُولُهُ اور اس کا رسول وہ بھی ولی ہے یعنی مالک نے ایک کو مالک بنایا مالک نے مالک بنا دیا اب مالک نے مالک جب بنا دیا تو ہم انہیں مالک سمجھ کے کچھ مانگیں تو کون سا شرک ہے موسیقی مانگنے کا مطلب کیا ہے حادی کون ہے اللہ ہے جائیے اللہ سے ہدایت لے لیجیے براہ راست جائیے پرشیب لے جائیے جائیے نازل ہو جائے آپ کے اوپر وحی تو ہم جانے چیلنج کر رہا ہوں آج کوئی صاحبے حال ہو اسے کوئی الہام نصیب بھی ہو کہ وہ یہ کہنے کی جورت نہیں کرے گا کہ صاحب براہ راست مجھ پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے اس لئے کہ باطل حرف ہے حرف باطل ہے وہ مستحقے احترام نہیں بلکہ مستحقے کیا ہو جائے گا وہی لفظ جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا مستحقے لعن ہو جائے گا کوئی کہے کہ ہمارے اوپر وحی آئی تھی لعنت اللہ علیہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ختم نبوت کے بعد ممکن نہیں ہے کہ وحی نازل ہو اور ختم نبوت سے پہلے بھی یہ تھوڑی تھا کہ ہر ایک پہ وحی آ جاتی تھی اللہ جس پہ وحی نازل فرمائے گا اس پہ وحی آئے گی کتنے تڑپتے رہے کہ کاش وہی ہمارے اوپر بھی آ جاتی اللہ سبحانہ وتعالی سے ہدایت براہ راست آپ کو نہیں ملتی ہادی وہ ہے ہادی وہ ہے اس کے اسماء حسنہ میں ایک اسم مبارک ہے ہادی لیکن ہدایت فرماتے ہیں مصطفیٰ رسول اللہ ہادی بنا کے بھیجے گئے اب یہاں پہ ضرور مسئلہ آتا ہے واقعا علماء کے لئے بھی دقتیں آتی ہیں اور امت کے لئے بھی دقتیں آتی ہیں مالک نے ان کو مالک بنایا یہ زبان یہ جملہ یاد رکھئے گا یہی آیتِ ولایت مالک نے انہیں مالک بنایا اب کچھ چیزیں جو واقعی مالک ہی سے تعلق رکھتی تھیں وہ انہی میں نظر آ رہی ہیں انہی میں نظر آ رہی ہیں جو کام اس کے تھے وہ یہ کر رہے ہیں ہدایت وہ دینا اس کا حق ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے مگر ہدایت ان کے ذریعے سے دے رہا ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں ایک کام ہو جاتا ہے توقع ہوتی ہے کہ شاید اور کام بھی یہیں سے ہو جاتا ہے اب استقرائی طور پر دیکھئے کہ ہدایت نہیں تھی ہم گیدر مصطفیٰ پہ ہدایت مل گئی اب پھر یہ ہوا کہ ہم بیمار پڑے ہم گیدر مصطفیٰ پہ ان کے لطف و کرم سے شفا مل گئی اولاد نہیں تھی ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اولاد مل گئی رسک بھی تنگی تھی ہم نے توسل کیا یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں رسک میں کشائش ہو گئی ایک ایک بات ہم ان سے رجوع کرتے رہے اور ہمیں نصیب ہوتی رہی اس اعلان نے اور اس تجربے نے اس اعلان نے اور اس تجربے نے دونوں نے ثابت کیا کہ مالک نے کسی اور کو مالک بنایا ہے سنیں میں نے جو مثال دی کس طریقے سے ان کے بز میں کیا کیا نصیب ہوتا ہے ترتیب بحث یاد رکھئے گا توحید کے ساتھ نبوت کا ذکر ہوتا ہے اور نبوت کے ساتھ امامت کا ذکر ہوتا ہے یہ ترتیب محفوظ رہنی چاہیے ایک شخص آتا ہے اور ہدایت کی مثال دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہمیں ہدایت تو رسول ہی نے دی ہے دونی کے ذریعے سے نہیں ہے لیکن اور باتوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے ایک شخص آتا ہے اس نے دعا عجیب و غریب انداز سے کی جاہل نادان اس لیے دست عدب جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں جہل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے یہ ابھی میں نے کہا تھا اور اگر کہیں جہالت ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے اگر جہالت دور نہیں کی تو خدا نہ خواستہ ایمان دور نہ ہو جائے ہشیار 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 انتباہ ہے آپ کے لئے انتباہ اگر آپ نے جہالت دور کرنے کی کوشش نہیں کی تو کہیں ایمان آپ سے روٹ نہ جائے ایمان وہیں رہے گا جہاں علم کی روشنی ہو علم کی شما روشن ہو علم کا چراغ جل رہا ہو توجہ ہے تو جاہل انسان کی دعا پوری نہیں ہوتی خوب بحث ہوگی میرے اس جملے پر ناراض ہو جائیں گے بہت سے لوگ آستینیں اُلٹ لیں گے ڈرو تو صحیح اپنے جہل سے نفرت تو کرو جہالت سے جاہل انسان عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے ستر سال ایک جاہل عبادت کرے اور ایک گھنٹے ایک عالم بیٹھ کے فکر کرے اس عالم کی فکر اس جاہل کی عبادت سے افضل ہے ایک گھنٹے کی عالم کی علمی ریاضت عابد کی زاہد کی جاہل عابد و زاہد کی ستر سال کی عبادت سے افضل ہے افضل ہے یہ حقیقت ہے اس لئے جاہل حضرات رات رات بھر جاک کر جو چلہ کشی فرماتے ہیں اس پر غرور نہ کریں غرور نہ کریں ناز نہ کریں کچھ نہیں میں نے مثال دی تھی نا کہ بسم اللہ بھی صحیح پڑھنے آتی نہیں عاملیات پر نازم ہیں اور ایک صاحب تو مجھ سے روٹ گئے تھے مجھ سے کہنے لئے کہ میں نماز شب پڑھ پڑھ کے آپ کے لئے بددعا کروں گا میں نے کہا کہ نماز شب دعا کرنے کے لئے ہے بددعا کرنے کے لئے آپ ہم سے روٹ کے ہمارے لئے بددعا کریں گے کب نماز شب میں آپ کی بددعا سن لے گا اللہ اللہ سن لے گا اللہ بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کوئی خوشہ مت پسند بادشاہ ہے جو بھی چاپلوسی کے باتیں کریں اللہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ دیکھتا ہے کہ یہ عبادت کرنے والا جاہل ہے کہ عالم جاہل اپنی عبادت پر نازہ نہ ہو جب تک کہ علم نہ ہو اس کے پاس عالم اپنے علم پر نازہ نہ ہو جب تک کہ عمل نہ ہو اس کے پاس وہ جو ایک گھنٹے کی علمی ریاضت کو فضیلت بخشی گئی ہے وہ کون سی علمی ریاضت ہے بے عمل کی علمی ریاضت نہیں باعمل کی علمی ریاضت عمل ہو تقوی ہو اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ علمی تفکر ہو ٹھیک ہے تو بہرحال یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہیں واہ واہ کر کے لوٹا کے نہ چلے جائیے گا یاد رکھی گا ایک صاحب ایک صاحب نے دعا کی بہت زہد کا ان کے اوپے غلبہ ہو گیا جاہل پہ جب زہد و تقوی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہیں سے خارجیت پیدا ہو جاتی ہے کیا کہنے ہیں بہت شک نہیں جب جاہل پر زہد و تقوی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہیں سے خارجیت بھی پیدا ہو جاتی ہے علم معرفت اب جناب علاہ پتہ نہیں کیا کیا دعا کرتے رہتے ہیں جیسی سمجھ ویسی دعا اور اسی لئے دعائیں پوری نہیں ہوتی آپ اپنی سمجھ سے دعا کرتے ہیں وہ اپنے علم سے دعا پوری کرتا ہے ہم اپنی ناسمجی اور جہالت سے ہم اپنی بے بسری اور بے بسیرتی سے دعا کرتے ہیں وہ اپنے علم و حکمت سے دعائیں سنتا ہے اور پوری کرتا ہے توجہ ہے اس لئے جب دعا پوری نہ ہو تو شکر کریں دعا پوری ہو جائے تب تو شکر آپ کرتے ہی ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب دعا پوری نہ ہو تب بھی شکر کریں اور توبہ کریں سمجھ جائیں کہ کوئی ایسی ہی دعا تھی جو خود میرے حق میں بہتر نہ تھی ورنہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کر یہ سب نکتے نظام حق کے نکتے ہیں یہ سب نظام سے تعلق رکھتے ہیں بات ضرورت کا پورا ہونا یہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے لوگ منع کرتے ہیں ایسی باتیں نہ کیا کیجئے مگر میں کیا کروں ایک جملہ کہہ دوں جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ جملہ یاد رکھئے گا کہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی ضرورت غلام کی ضرورت نوکر کی ضرورت آقا پوری نہ کرے آپ صاحب شرف ہیں آپ صاحب حیثیت ہیں آپ کے گھر کے نوکر چاکر ہیں آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں کوئی ایسا صاحب حیثیت ہے کہ وہ منظور کر لے کہ وہ کھاپی کے آرام سے سوئے اس کا نوکر بھوکا سو جائے کوئی ہے اجب کوئی ایسا ہے کہ وہ خود آرام سے سوئے اور چاہے کہ اس کا نوکر زیر آسمان سو جائے نہیں ایسا ہوتا نہیں بالکل نہیں ہوتا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی امام حسین کا نوکر ہو اور بھوکا سو جائے جن لوگوں نے اپنے آپ کو امام حسین کی نوکری میں دیا ہے وہ امام حسین کے تذکرے کو جن سے بازار نہ بنائیں امام حسین کو وسیلہ تجارت نہ بنا ذکر مولا کو وسیلہ تجارت نہ بنائیں عزیزان محترم آقا اگر حسین ہے تو بہت کریم آقا ہے ہم آپ جیسے ہم آپ جیسے اپنے نوکروں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے تو اگر رشتہ پکا ہے رشتہ سچا ہے اگر واقعی خود کو امام کی غلامی میں دیا ہے تو امام کے تذکرے پہ سودے بازی نہ کریں امام کے کرم پہ بھروسہ کریں بہرحال ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے اس لئے اگر کوئی ضرورت آپ سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں دن رات دعا کر رہے ہیں پوری نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ ہماری غلط قہمی ہے ہم غیر ضروری کو ضروری سمجھ رہے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے نہیں اضافی ضرورت بنا رکھی ہے ہم نے ہماری عقل ناقص ہے وہ سمجھتا ہے کہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے بہرحال تو ہماری دعاوں کے انداز بھی الگ ہوتے ہیں اب ایک صاحب نے دعا کر لی کیا نازے بندگی تھا جناب کا وہ بھی نازے بندگی جہالت اساس تو انہوں نے یہ دعا فرمائی یا اللہ جو کچھ مجھے وہاں عذاب ہونا ہے وہ یہی دنیا میں ہو جائے تاکہ میں وہاں سرخرو رہوں کبھی کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات اب جناب وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے سر سے پیر تک کھوڑے پھنسیاں در تکلیف زخم چلنے پھرنے سے آجز عرب کے بددوں میں سے ایک صاحب تھے بددوں کی عقل ہی کیا نہ کل عقل تھی نہ آج عقل ہے اب وہ جناب والا ان کے عزیز اقربہ انہیں اٹھا کے پیغمبر کی خدمت میں لے آئے حضور نے اور کہا کہ حضور یہ دیکھئے بیماریوں میں مبتلا ہے سر سے پیر تک کھوڑا ہو رہا ہے حضور نے اس سے مسکرا کے پوچھا تو نے دعا کیا کی تھی دعا اس نے کب کی تھی کہا کی تھی کس سے کی تھی یعنی دعا کی تھی خدا سے خبر مصطفیٰ کو ہے آج کی مجلس میں یہ ایک نکتہ بھی سمجھ کے اٹھے نا تو میری محنت سوارت ہو گئی دعا کی تھی خدا سے براہ راست براہ راست جانے والے مصطفیٰ کی آنکھوں سے بچ نہیں سکتے آپ سوچیں اسے ایک روایت پر سوچیں اسے ایک روایت کے محتوی پر اس مغز پر سوچیں مغز سخن کیا ہے یہاں پر سوچیں دعا کیا کی تھی کہا رسول اللہ بس یہ دعا کی تھی یا اللہ جو کچھ وہاں آخرت میں عذاب مجھ پر ہونے والا ہو وہ یہی ہو جائے تاکہ میں وہاں سرخ رہوں سرخ رو رہوں تو آپ نے فرمایا وائے ہو تشبر اللہ کریم ہے تو نے اس سے ایک جہان کی آفیت مانگی اگر دونوں جہان کی آفیت مانگتا تو کیا نہ دیتا اللہ سے اگر دونوں جہان کی آفیت مانگتا تو کیا نہ دیتا توجہ ہے اللہ کی حکمتیں اللہ کا رحم اللہ کا کرم اللہ کی رافت سے کون باخبر کر رہا ہے رحمت للعالمین مالک کے مزاج کو یہ مالک پہچانتا ہے بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں گفتگو سمیٹ رہا ہوں اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ صرف رسول تک بھی بات نہیں رکھی آگے بڑھیں وہ مالک ہے وہ ولی ہے وہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے اور اس کے بعد رسول اور اس کے بعد دیکھیں یہ بہت بڑی آیت ہے غور طلب سلسلہ اُدھر سے چلا تو رسول پہ رک نہیں گیا آگے بڑھا تم بھی اُدھر سے چل کے رسول پہ رک نہ جانا آگے بڑھنا یہ نہیں کہ سلسلہ اُدھر سے چلا رسول پہ رک گیا اب ادھر سے کوئی اور سلسلہ چلے گا جو وہاں جا کے مل جائے گا یہ ممکن نہیں ہے نظام حق نظام حق قیومیت حق اس کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھیں اللہ ولی ہے اور اس کے بعد اللہ ولی ہے یعنی کیا ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اس کا سب اس کے لیے اور اس کی شان اس سے پہلے کیا ہے لَا تَأَخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے جب وہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مالک ہے اختیار رکھتا ہے نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے تو وہ جسے اپنے جگہ اپنی نیابت عطا کرے گا خلافتِ الٰہیہ عطا کرے گا ولایت عطا کرے گا وہ مالک جسے مالک بنائے گا تو اپنی شان بھی تو دے گا اگر وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے تو اسی لیے اس کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ سر و گردن میں جدائی ہو جائے تب بھی ان کی زندگی باقی رہے وہ دیکھتے بھی ہیں وہ سنتے بھی ہیں ان کے لیے موت لا یعنی ہے وہ مرتے نہیں ہیں وہ مرتے نہیں ہیں قتل ہو جانا اور ہے مر جانا اور ہے بس وقت تو تمام ہو چکا ہے اور چند مجلسیں اور کتنی شہادتیں یہ کن کن شہادتوں کی طرف اشارہ کرو نبی کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے امام معصوم کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے ایک مؤمن متقی کا مرتبہ امام معصوم جیسا نہیں ہوتا جناب مسلم امام معصوم نہیں تھے مگر میں نے کہا اپنے برادر معظم جناب حجت و اسلام والمسلمین مولانا ذو القدر رضوی صاحب کا جملہ میں نے نقل کیا تھا مسلم حسین کے اعتماد کا نام ہے مسلم کے گھرانے کی شان کیا ہوگی رسول کے بچے کیسے ہوں گے یا مسلم کے بچے ایسے ہیں کہ قاتل سے زندگی کی بھیق نہیں مانگتے نماز پڑھنے کی محلت مانگتے عام طور پر عشرہ محرم میں مسلم کے بچوں کا تذکرہ نہیں ہوتا مگر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اور مسلم کے بچوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اس لئے یہاں اس عزا خانے میں جو ذکر کی ترتیب تھی اسے میں نے تبدیل کرنے کی گزارش کی میں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں یہاں جناب مسلم کے بچوں کا تذکرہ ہونا چاہیے کال انشاءاللہ جناب زینب کے بچوں میں تذکرہ اس کے بعد جناب علی اکبر کا تذکرہ ہوگا جناب قاسم کا ہوگا جناب اکباس کا ہوگا نو محرم کو انشاءاللہ اس ننہ شہید کا تذکرہ جس کا عام طور پر یہاں پانچ کو ہوا کرتا ہے بس اب مجھ میں طاقت ختم ہو گئی کمزور ہی محسوس کر رہا ہوں وقت بھی ختم ہو چکا ہے بس اشارہ کر رہا ہوں جناب مسلم کے بچوں کی شہادت کے واقعات آپ سب سن چکے ہیں سب کو معلوم ہیں بس ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ بچے ہیں قاتل سامنے ہیں شمشیرِ عوریاں سامنے ہیں محلت کس چیز کی طلب کر رہے ہیں نماز کی محلت بچوں جوانوں عزیزوں عزاداروں ماتمیوں قاتل سے محلت مانگ رہے ہیں نماز کے لئے زندگی کی بھیق مانگنا آرہے ہیں ان کے لئے قاتل سے کوئی چیز بھی طلب کرنا ذلت ہے مگر اللہ کے ذکر کی محلت مانگنا اور پھر بس تیزی سے گزر جاؤں چند واقعات کی طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں چونکہ آج چار محرم ہیں عام طور پر روایتی طور پر بہت سے حضرات چار محرم کو حضرت چہر کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں اور تذکریں ہیں جو کرنے کا جی چاہتا ہے موقع نہیں رہتا اس لئے میں کئی مطالب ذہن میں ہیں بس ایک ایک دو دو جملوں میں اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا لیکن یہ موقع دیکھیں کہ بچوں نے نماز پڑھنے کی محلت طلب کی نماز پڑھی اور حمد و سنہِ الہی کی لذت وہ تھی کہ ہاتھ اٹھے تھے مناجات کا سلسلہ جاری تھا مناجات کے دوران قاتل نے ایک بھائی پر وار کیا اس بھائی کا سر اس بھائی کا سر تن سے جدہ ہوا اور دوسرا بھائی تڑپنے لگا بھائی کی بھائی کی محبت میں تڑپنے لگا قاتل نے یہ واقعہ یہ واقعہ مرسیہ نگاروں نے لکھا ہے شعران نے نقل کیا خطبہ نقل کرتے آئے ہیں میں اس میں کوئی استبعاد نہیں سمجھتا کوئی استبعاد نہیں سمجھتا کہتے ہیں کہ ایک بھائی کا سر قلم کیا اور اس کا لاشا دریا میں ڈال دیا دیکھئے دیکھئے کیا منظر ہے کہتے ہیں وہ دریا میں لاشا ڈوبا نہیں دوسرے بھائی کا ایک بھائی انتظار کرتا رہا ہے جب قاتل نے دوسرے بھائی کا سر قلم کیا اور وہ لاشا بھی ڈالا ہے تو دونوں لاشے بغلگیر ہو گئے یہ گلے کے کٹنے کے بعد یہ شعور یہ مظاہر زندگی جب شہدہ کی زندگی کا یہ عالم ہے تو اس کی حیات اور اس کی قیومیت کی کیا قیفیت ہوگی بس اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ دو ایک فقریں اور عرض کروں تاکہ وہ تذکریں بھی ہو جائیں آج چار محرم ہیں چار محرم کو حر کا تذکرہ ہوتا ہے اور میں حر کے تذکرے کو بہت اہم سمجھتا ہوں اس لیے اہم سمجھتا ہوں آپ حضرات کو میرا یہ جملہ یاد ہوگا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہم جیسے خاکیوں اور خاتیوں کے لیے معصومین کی سیرتیں تو بہت بلند ہیں حسین ہم میں سے کوئی نہیں بن سکتا ہم میں سے کوئی اکبر بھی نہیں بن سکتا ہم میں سے کوئی قاسم بھی نہیں بن سکتا میرا جملہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا حسین بننے کے لیے فاطمہ جیسی ماں درکار علی اکبر بننے کے لیے حسین جیسا باپ درکار ہم میں سے کوئی قیام قیامت تک اب حسین اور اکبر اور قاسم نہیں بن سکتا ہمارے لیے حر کا کردار ایک مشعل کی حیثیت رکھتا ہے ایک منارہ نور ہے حر حر دنیا کو ٹھوکر مارنا کوئی حر سے سیکھے جہنم سے جنت تک کا فاصلہ طے کرنا کوئی حر سے سیکھے امام وقت کی معرفت کوئی حر سے سیکھے معرفت کے تقاضے کو عملاً پورا کرنا کوئی حر سے سیکھے کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضہ پورا کرنا کوئی حر سے سیکھے محمد رسول اللہ کے کلمے سے وفا کا حق ادا کرنا کوئی حر سے سیکھے حر شبِ آشور تک لشکرِ یزید میں تھے مگر اور کہنے دیجئے کوئی تکلف کی بات نہیں ہے شبِ آشور تک خور لعنت اللہ علیہ تھا اور اس کے بعد علیہ السلام ہو گیا کیسے ہو گیا فطرت پاک تھی حسب نسب درست تھا مولا کی معرفت تھی تو حر مجبور ہوا سوچنے پر ادھر باطل ہے ادھر حق ادھر جہنم ہے ادھر جنت ادھر یزید کا لشکر ہے ادھر محمد کا بیٹا حر کے نزدی کی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہتے ہیں حر سر تاپا لرز رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا لرز رہا تھا ایک شخص آیا اس نے کہا ہر خدا کی قسم اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ پورے اہلِ کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیا کرتا تھا میں تجھے کیا دیکھ رہا ہوں یہ لرزہ پڑا ہوا ہے ہاتھ پیر لرز رہے ہیں اور نے کہا تجھے اندازہ نہیں میں کس کیفیت میں ہوں میں جنت اور جہنم کے درمیان اختیار کی کیفیت ہے اور اس کے بعد ایک جملہ کا خدا کی قسم میں جنت پر جہنم کو ترجیح نہیں دے سکتا یہ کہا ایڑ لگائی حسین کی طرح بس کفتگو سمیٹ رہا ہوں کفتگو سمیٹ رہا ہوں جی بھر کے گریہ کیجئے گا حسین کے پاس بھی ہر پہنچے ہیں تو کیا حیت تھی کیا قیفیت تھی اودابانے شعرانے خطابانے نقل کیا ہے مسلسل اپنے اپنے انداز میں جو بھی قیفیت تھی یہ یقینی ہے کہ ہر سر نے ہڑائے ہوئے تھا شرمندگی تھی ندامت تھی اس پر دلیل کیا ہے حسین علیہ السلام کا جملہ جب آقا کے پاس پہنچا تو آقا نے فرمایا ارفع رأساک اپنا سر تو اٹھاؤ وہ سر فراز ہوا جو حسین تک پہنچا وہ سر فراز ہوا جو حسین تک پہنچا حسین تک جو نہ پہنچا وہ شرم سار ہوا ہور سر اٹھاؤ ہور نے کہا یہ اپنا رسول اللہ حلی من توبہ فرزند رسول کیا میرے لئے توبہ ہے میرا جرم بہت سنگین ہے میرا جرم بہت سنگین ہے ایک جملہ تاریخ میں آیا ہے ہور نے اپنا جرم جہاں گنایا ہے پروردگار سے خطاب کر کے مناجات کے دورمیان وہاں کہا پروردگار مجھے معاف فرما دے میں نے اہل بیت کے گھر کے بچوں کے دلوں کو درائیا ہے خوف دلائیا ہے اہل بیت کے بچوں کو ان کے دل سہم گئے پروردگار میری وجہ سے پروردگار میری وجہ سے ان پر روبتاری ہوا اس نے اپنے انداز میں جب توبہ کی ہے تو یہ اپنا جرم اعتراف کیا کہ میں نے ڈر آیا میرے عمل سے یہ بچے سہم گئے ڈر گئے موت کا خوف خدا سے توبہ کی آقا سے معافی طلب کی آقا نے سند دی حور تم دنیا میں بھی حور ہو آخرت میں بھی حور ہو اور اس کے بعد حور نے امام پر جانساری کا حق ادا کیا خود تھا بیٹا تھا غلام تھا بھائی تھا حور تنہا نہیں آئے تھے حور نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا کہا بیٹا جاؤ فرزند رسوم پر جان نسار کا بس ختم کر رہا ہوں میں ایک جملہ بہت آہستہ سے کہوں گا اور آپ دیر تک گریہ کریں گے حور نے اپنے بیٹے کو بھیجا بیٹے نے بے پناہ جنگ کی اور اس کے بعد جب زخموں سے چور ہو کر حور کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا اس نے ایک مرتبہ کہا بابا میری خبر لو بھر تیزی سے میدان میں پہنچے جب میدان میں پہنچے دیکھا حسین پہلے موجود حسین پہلے موجود ہے حور بیٹے کا غم بھول گیا آقا کنہگاروں پر یہ کرم کا حور مجھے معلوم ہے گوڑے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا اور نے کہا واہ ویلا میرے بیٹے کے لیے یہ کرم آقا جب علی اکبر زمین پر آئے گی دنیا کے لیے پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیسے آشنا فرما معبود ہمیں تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دیں پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل آفات آئے گی جو بے روزگار ہیں انہیں رزق و روزی سے سرشارت آئے گی پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دیں معبود برکات اسلام کو تمام عالم بشریت کے لیے عام کر دیں پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہتے ہیں آل محمد کے سانچے میں ڈھال دیں آمد کے سانچے میں پروردگار